بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن کڑائی کی ریسپی جو کہ بہت ہی جھڑ پڑ بہت آسان انگریڈینٹس کے ساتھ بننے والی ریسپی ہے اور دیش میں یہ دہائی لا جواب بنتی ہے تو بہت ہی مزیگی ویڈیو ہے ویڈیو کو آپ نے فل واج کرنا ہے تو ٹائمز آئی کے پر جلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لے لیا ایک کلو چکن اس کو اچھی طرح سے میں نے ساپ کر کے دھو کے رکھ لیا ہے تو اس کو ہم نے سب سے پہلے ڈالنا ہے ایک عدد کڑائی میں کوئی ہم نے مسالہ نہیں بھوننا بہت آسان طریقے سے ہم نے اس کو بنانا ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز دے لیے اس کو تھوڑا سا پانی بلینڈر میں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے میں نے گرینڈ کر لیے اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالنا ہے دو کھانے کے چمچ بھر کے لیسن اور اڈرکا پیسٹ یہ ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی میڈیم سائز کی میں نے ڈالنا ہے چار سے پائنٹ ٹیمارٹر اور ویڈ میں یہ دیکھیں تو تقریباً ڈیڑھ سو گرام ہے یہ ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کے بعد کچھ سپائسیز ہیں جس میں ایک چاہے کا چمچ نمک اور ایک ہی چاہے کا چمچ ہم نے ڈالنا ہے سورک مرچ سورک مرچ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال سکتے ہیں اور ایک جو تھائی چاہے کا چمچ ہم نے ڈال دی تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو ہم نے کرنا ہے میکس اور کوئی ہم نے پانی لی ڈالنا پیاز کا ٹیمارٹر کا اور چکن کا اپنا جو پانی نکلے گا اسی میں چکن پکے گی اور اچھی طرح سے گل جائے گی تو دس منٹ کے لیے ہم نے میڈیم آنچ پر اس کو ڈھکن سے ڈھک کے پکانا ہے اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو یہاں پہ دس منٹ گوزر چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر جو ہیں وہ ہمارے بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور یہاں پہ ہم ٹیمارٹروں کا چھلکہ اتار لیں گے آپ چاہیں تو سٹارٹ میں ٹیمارٹر کے اوپر سے چھلکہ بھی اتار سکتے ہیں تو تمام ٹیمارٹروں کا چھلکہ نکالنے کے بعد اتارنے کے بعد ہم نے ڈالنے اس میں دیسی گھی میں اس کو دیسی گھی میں پکا رہی ہوں اگر آپ کو دیسی گھی پسند نہیں ہے تو آپ ڈالٹا یا پھر کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکن دیسی گھی میں اس کا ٹیش بہت مزے گاتا ہے تو یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے اس کو کرنا ہے مکس اور تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ یہ جو ٹیمارٹر ہیں یہ بہت اچھے سے گل جائیں تو اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے بھونا ہوا اور پیسا ہوا سوکہ دھنی ہے کھانے کا چمچ بھر کے اور بھونا ہوا اور پیسا ہوا زیرہ یہ اگر آپ بھون کے تھوڑا سا اس کو بھون کے تو اس کو پیس کے ڈالیں گے بہت مزیک ہے اس کا ٹیشٹ آئے گا تو یہ ڈالنے کے بعد دو سے تیر مینر تک مزید ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کب اس میں دہی ڈال دینی ہے اچھی طرح سے پھینٹ لیا اس کو رحل کی آنچ میں ہم نے ڈال کے تو دہی کے پانی خوشکونے تک اس کو پکانا ہے اور اگر چکن کڑائی میں آپ کو گریوی زیادہ پسند ہے مسالہ زیادہ پسند ہے تو دہی کی مقدار کو آپ بڑھا سکتے ہیں تو چکن ہمارا بہت اچھے سے گل چک ہے بس ہم نے اس کا پانی خوشکونے تک اس کا بیٹ کرنا ہے اور اینڈ پہ ہم نے کچھ چیزیں اس میں ڈال دیں جو اس کے ٹیشٹ میں مزید اضافہ کریں گی تو یہاں پہ ہم میں نے لیے آدھا چائے کا چمچ گیرہ مسالہ اور آدھا چیزیں اس میں ڈال دیں کالی مرچ ان دونوں چیزوں کا ٹیشٹ اس ٹیم ڈالنے سے بہت مزید آتا ہے تو ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں ہری مرچیں کٹی ہوئی اور کچھ ادرک اور ہرا دنیا اچھا یہ تمام چیزیں اس ٹیشٹ پہ آپ ڈالیں سرف کرنے سے پانچ منٹ پہلے ڈال گئے ان کو دم پہ رکھ کے پھر سرف کریں بہت مزید ہے تمام چیزوں کا ٹیشٹ جو ہے نا یہ چکن کھڑائی میں آتا ہے تو ادرک کی مقدار آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں مجھے ہری مرچ ادرک بہت اچھی لگتی ہے اس میں تو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنے اور تین منٹ کے لیے ہم نے دم پہ رکھ دینا ہے تاکہ تمام چیزوں کا فلیور جو ہے وہ چکن کھڑائی میں آ جائے تو تین منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں یہاں پہ تین منٹ گزر چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن کھڑائی جو ہے یہ مزیدار سی تیار ہو چکی ہے بہت ہی ڈلیشیس بنتی ہے بہت ہی جھڑپٹ آپ کے سامنے ہی بنی ہے کوئی ہم نے اس کے مسالے کی بنائی نہیں کیا چکن کو فرائی نہیں کیا اتنی یہ جھڑپٹ بنتی ہے اگر آپ کو جلدی میں کچھ چیز بنانی ہو تو آپ چکن کھڑائی میں آپ کو ریکومنڈ کروں گی کہ یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو پلیس سبکرائب ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک کرنا مات بھولئے گا یہ دونوں چیزیں فلکر فری ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں ملتی ہوں پر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ فی ایمان اللہ